آج کا جو ٹاپک انڈا ڈسکشن ہے وہ ہے فرسٹیئر کی جو بیولیگی کی بک ہے اس کا چپٹر نمبر دو اس میں پروٹین کا جو پارٹ ہے یعنی سرکچر سے پہلے جو پروٹین کا پارٹ ہے کہ یہ جنرل سکشنیییشنیییشنیی کی کچھ شکر نمبر دو اس کیسے پروٹین کا پہلے سکتا ہے ایک بک ہے یہ کچھ شکوشنیییییانی اس میں پروٹین کیا ہوتی ہے جانا اس میں پروٹین کیسے بنتی ہیں ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں گیسے ڈسکس پہلے تمام بک ہے سٹرکچر کے علاوہ سٹرکچر آم پروٹینز جو ہے اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرکچر آم پروٹینز پر یہ جنرل ڈسکشن آباؤٹ پروٹینز ہے تو پروٹینز جو ہے یہ ایک ہماری موڈی کے اندر پائید ہوا ہے پروٹینز جو ہے پروٹینز ہماری پوڈی میں پائید جانے والے یہ بہت بڑا ایک یا جیسے کہتے ہیں میٹرو مالیکیول ہے اور تمام جو لیونگ آرگنزم ہیں ان کا اگر ہم ڈرائی میٹر میں ڈرائی میٹر کا مطلب اس میں سے پانی سارا نکال دیں تو جو پیچھے ڈرائی میٹر بچتا ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ پروٹین ہوتا ہے اس سے آپ انطالعہ لگا دیں کہ یہ کتنے ابنڈنٹ مالیکیولز ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کی باڈی کے اندر پائید آتے ہیں لیونگ آرگنزم کی باڈی کا فیفٹی پرسنٹ جو ڈرائی میٹر ہوتا ہے وہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے تو جو پروٹینز ہیں یہ تقریباً ہر سیل میں پائی جاتی ہیں اور ہر طرح کے سیل میں یعنی ہر سیل کے اندر پروٹینز پائی جاتی ہیں نہ صرف ہر سیل کے اندر بلکہ سیل کے اندر جو آرگنز ہوتے ہیں یعنی جیسے کہ سیل میمبرین ہے جیسے نیوکلینز ہیں رائی بوسونز ہیں ان کے اندر بھی پروٹینز پائی جاتی ہیں تو یہ جو پروٹینز ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کے فنکشنز کی بارے میں کہ پروٹینز کیا ہے سب سے پہلے ہمیں فنکشنز کی بات کریں گے فنکشنز پروٹینز کے جو کچھ فنکشنز ویسے تو بہت سارے فنکشنز ہیں لیکن یہاں پہ آپ یعنی کچھ فنکشنز کو ڈسکس کریں گے جو آپ کی بک میں ہیں اور یعنی ان کو بڑا بریفلی ہم ڈسکس کریں گے پروٹینز کے سٹرکچر کو پہلا پروٹینز کی فنکشنز پہلا فنکشن کی ہے ان کا بیلڈیگ 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 سے مراد یہ ہے کہ پروٹین ہماری باڈی کے بہت سارے سٹرکچر کو بناتے ہیں ہماری باڈی کے بہت سارے سٹرکچر میں ہیں وہ پروٹین سے یا سینل کے ادر بہت سارے سٹرکچر ایسی ہیں جو پروٹین سے بنے ہوئے جیسے پروٹین سینل میکرین اس سے بنے ہوئے سینل میکرین پھر اس کے ایناور ہمارے جتنے کی مسل مسل پروٹین سے بنے ہوئے اس کے بعد بہت سارے آنگنز میں وہ پروٹین سے بنے ہوئے ہیں یعنی ہماری باڈی کی بیلڈنگ کا باڈی بیلڈنگ یعنی کہ باڈی کے مطلب حیثے جو ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک تو اس کا فنکشن یہ ہو گیا دوسرا جو اس کا فنکشن ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ انزائنز انزائنز آر گلاپلو پروٹینز انزائنز میں ہیں انزائنز آر گلاپلو پروٹینز یہ آپ نے آرہی پڑھا ہے کہ انزائنز گلاپلو پروٹینز ہوتے ہیں یعنی سارے انزائنز رہے ہیں کہ پروٹینز ہوتے ہیں اور انزائنز وہ یعنی چیزیں ہیں وہ سبسٹانسز ہیں وہ مالکونز ہیں جن کے بغیر کوئی بھی لیونگ آرگنزم زندہ نہیں رہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لیونگ آرگنزم کے باڈی کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں ان کو یہ ایکسنڈیٹ کرتے ہیں انزائنز کے بغیر جو ہماری باڈی کے ریاکشنز اتنے سلو ہو جاتے ہیں کہ ہماری سروائیول یعنی ہمارا زندہ رہنا پاسبل نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ہماری باڈی کے اندر انزائنز نہ ہو تو وہ ایک وقت کا کھانا جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں جو کہ انزائنز کی موجودکی میں اس کو دو یا تین گھنٹے یا چار گھنٹے یا چھ گھنٹے لگتے ہیں تو اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں انزائنز کی اہمیت تو انزائنز کیا ہے؟ پروٹینز تو ایک تو پروٹین کی یہ بھی اہمیت ہے اس کے بعد انزائنز نے وہ ہارمونز ہیں ہارمونز اور پروٹینز ہارمونز ہماری باڈی کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ پروٹیج ہارمونز آر پروٹیج یا ہارمونز ہی اکیت ہارمونز ہماری گوارڈی کے اندر پائے جانے والے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کوارڈینیشن کا کام کرتے ہیں کیمیکل کوارڈینیشن کا کام کرتے ہیں یعنی اور ہماری گوارڈی کے بہت سارے جو پراسسز ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں گروتھ میں حصہ لیتے ہیں گروتھ کے لیے ہارمون ہے اور بہت سارے پراسسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارمونس ادلیل ہوتے ہیں ہارمونس دراصل میں اینڈوکرائن گلینڈز کی سکریشن کو کہتے ہیں یعنی ہماری باڈی میں جیسے پچوٹری گلینڈ ہے تھائرائیڈ گلینڈ ہیں جیسے اگرینل گلینڈ ہیں ان کی سکریشن کو ہارمونس کہا جاتا ہے اور یہ باڈی میں بہت امپورٹنٹ فنکچن پرفارن میں کیمیکل کوارڈینیشن کا کام کرتے ہیں تو ہارمونس دیار پروٹینز ہارمونس آر ایکٹری پروٹینز تو پروٹینز کا ایک آئت ہے ہارمونس کی خی landed اور اس کے بعد کچھ پروٹینز جہاں وہ کیاریئر پروٹینز کچھ پروٹینز جہاں crianças کریئر پروٹینز ہاراں کیاریئر پروٹینز کا مطلب ہوتا ہے وہ پروٹینز جو کہ ایک چیز کو کیاری کرتے ہیں جیسے نس vitات کے طور پر ہیموگلومن کیرینلز میں ہیموگلومن ہیموگلومن جھاں یہ ایک کیرئر پروٹینز اور اس کو ٹیشیوز اور سیل میں لے کر جاتا ہے تو یہ بھی ایک وائٹل فنکچن ہے اور اس کے بغیر ہماری لائف پاسبل نہیں اسی طرح سے جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ فائبرین اور یا بھر اس کے ساتھ فائبرین روٹین یا فائبرینوجن کی جو جو ہے فارم فائبرین ہے یہ باڈی سالوبل نہیں ہوتی یعنی یہ جس جگہ پر کوئی کٹ لگ جائے ہماری باڈی میں کسی جگہ پر بھی کٹ لگ جائے تو وہاں سے پون بہنے لگتا ہے اور اس جگہ پر یہ کلاڈ بنا دیتی تاکہ بلڈ آپ سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے ہیموفیلیا آپ نے پڑھا کہ جن لوگوں میں ہیموفیلیا ہوتا ہے وہ میں بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی اور ان کا بلڈ لاس ہو جاتا ہے اور اکثر ان کی موت ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد نیچ فیٹر کو ہے وہ ہے انٹی باڈی یعنی نیچ فیٹر کہنا ہوں نیچ فرمچل جائے انٹی باڈی انٹی باڈیز آر پروٹیز یعنی ہماری باڈی کا جو بین سسٹم جس کو ہم ایمیون سسٹم کہتے ہیں جس میں ہماری باڈی انٹی باڈیز پروڈیوز کرتی ہے اگیشت دی پیتوگنز جو بھی پیتوگنز یعنی بیماری پیدا کرنے والے جراسین جو ہماری باڈی کے اندر اینٹر ہوتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے ہماری باڈی انٹی باڈیز بلاتی انٹی باڈیز جہاں کہ ہماری باڈی میں ڈیفینسیڈ فورس ہے اور کوئی بھی اگر یعنی جو پیتوگن ہماری باڈی کے اندر اینٹر ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے تو اس لحاظ سے انٹی باڈیز جہاں they are very very important for our defense system اور انٹی باڈیز کیا ہیں they are proteins اچھا اس کے باڈ جو نیسٹ ہے وہ ہے movement of chromosomes movement of chromosomes chromosomes یہ question آپ کو اس صورت میں بھی آ سکتا ہے write down the function of protein short میں بھی اور now میں function of protein یعنی یہ اسی ٹاپک کا حصہ ہے proteins کا کہ the functions of protein تو اس کا last function اب movement of chromosomes سے کیا ہونا دیکھیں جب ایک سائل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی بائیڈا سیز میں ایک سائل دو سائل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وہ مستقلی فیزز بھی گذرتا ہے جیسے پرو فیز ہے میٹا فیز اینا فیز تو جب سائل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پرو فیز میں جاتا ہے پرو فیز میں کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیس کے دلیے سپنڈل فارمیشن ہوتی سپنڈل فارمیشن نیوکلیس کے دلیے سپنڈل فارمیشن ہوتی اور اس سپنڈل کے اوپر بعد میں کروموسومت ہوتے ہیں اس طرح سے الائن ہوتی ٹھیک لیکن تو یہ جو یعنی proteins ہیں جن سے سپنڈل فارمیشن ہوتی ہے جو کہ کروموسومت کی موپنٹ جو ہوتی ہے یعنی کروموسومت آدھے ادھر جا کے آدھے ادھر آدھے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے آتے ہیں ان فائیبرز کی وجہ سے اور یہ فائیبرز کس چیز کے بنے ہوتے ہیں ٹیوبولن پروٹین سے یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں پروٹین کی موپنٹ ہوتی ہے دیویئن کے دوران سا دیویئن کے دوران وہ دلاصل ان پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ تو کائز ہو گئے فنکشن آف پروٹین نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروٹین بنتی کیسے پروٹین بنتی کیسے وہ تو پروٹین کیسے بنتی ہے سب سے دہے آپ یہ سمجھے نہ ہوگا یہ تھوڑا سا کہ پروٹین ہو بھی چاہے پھر اس کے بعد سمجھے کہ پروٹین بن دیکھے پروٹین جو ہیں they are polyvers of amide protein ہے polyvers of amide is polyvers of amide is یعنی amide amide اور protein جو اچھا اس میں ایک چیز اور کھوٹی سی جو ہے وہ ہو رہے گی اور وہ یہ تھا اچھا چلیں بعد اس کی بھی بات کہتے ہیں polyvers of amide amide سمجھ ہے یہ proteins کو کہتے ہیں تو protein یعنی اس طرح سے amide سمجھ ہے وہ ایک گھنسرے کے ساتھ اٹیک ہوتی ہے تو ایک bond ایک amide سمجھ کے ساتھ bond کے ذریعے سے گھتا ہے تو ایک لگوی چین بن جاتی اس چین کو ہم protein کہتے ہیں protein از polymer آپ مائنے پولیمر کا طلب جس میں بہت سارے unit ہیں یہاں بہت سارے amide پروٹین بناتے ہیں اور ان کے دل میں bond جو ہوتا ہے یہ peptide bond کہنا ہے اس bond کو کیا کہتے ہیں peptide bond peptide bond تو ابھی ہم یہ کی شریف کریں گے کہ peptide unit actually بنتا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو explain کروں گا فیلان آپ یہ یعنی یہ جو aminoesid جو میں کہہ رہا ہوں یعنی اس کے unit aminoesid ہے aminoesid کا structure ہوتا aminoesid کیا چیز یہ بھی short question ہے اور aminoesid کا structure آپ نے صرف draw کرنا ہوتا aminoesid کیا aminoesid جو کہ protein کا unit ہے یہ structure بڑھا ہی آسان ہے کیونکہ اشار دستر میں آ جاتا ہے کہ اس میں ایک central carbon ہوتا ہے جس کو alpha carbon میں اس کو alpha carbon میں اس carbon کے ساتھ ہی سارے structure جڑے ہوتے کیونکہ آپ کو پتائیں carbon ہے یہ tetra valent اپنے چار electron ہیں outer most shell میں یہ دوسروں کے ساتھ share کر سکتے ہیں تو یہ جو carbon alpha carbon central carbon ہے یہ اپنا bond بنائے گا اس слова اور c double one o c o h اس کو اس طرح سے بھی نکھا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیے تو اس کو اکٹھا c ڈبل o h ہی رکھ سکتے دوسری طرف اس کے بالکل opposite ہے وہ ہوتا ہے nd h 2 تو nd h 2 بھی اس طرح سے بھی سکتے nd h ٹھیک ہے اور یہ ہاں پہ یہ بانڈ ہے یہ اس کے ساتھ ممکت ہوئیδή اس کو اوپر لے جاتے ہیں اس کو ریڈیکل کے ہیں، ریڈیکل آپ نے خوبص کے پڑے ہوگا ریڈیکل وہ گروپ ہوتا ہے جس سے کسی بھی کمپاؤنڈ کی کریکٹریسٹک ہوتے ہیں یعنی کسی بھی کمپاؤنڈ کی کریکٹریسٹک ہوتی ہے وہ ریڈیکل ہے وریڈیکل ایسی یقینی ہو جائے تو اس کےكون phen ہی چیز ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کے اپوزٹ ہے جہاں کے ہائیڈروجن تو یہ جو سٹرچر ہے یہ امائیڈویشن کا سٹرچر ہے جس سے یعنی جن کی چین سے جہاں کو روٹین بن دی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ریڈیکل گروپ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر یہ یہ کہ جہاں پہ ہائیڈروجن ہے تو یہ ایک امائیڈویشن ہے اس کو ہوس چیز ہوگا تو امائیڈروجن ہے یہ جو ریڈیکل گروپ ہے صرف یہ ہی چینج ہوگا امائیڈویشن کا باقی کا سٹرچر کبھی چینج نہیں ہوتا اس کو چینج نہیں ہوتا یہ ہمیشہ ہاتھ امائیڈویشن کے ساتھ یہی رہتا ہے اگر کوئی سٹرچر چینج ہوتا ہے تو چینج یہاں پہ آتا ہے یعنی امائیڈروجن میں چینج آتا ہے باقی میں کوئی بھی چینج نہیں آتا یہ تو ہو گیا وائیڈروجن کا سٹرچ ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امائیڈروجن آپس میں جھڑتے کیسے ہیں یعنی جس کی میں نے بات کی تھی کہ امائیڈروجن آپس میں جو پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پیپٹائیڈ بانڈ بنتا کیسے ہے اور ایک 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 بانڈ ہوتا کیا ہے پیپٹائیڈ بانڈ کی آپ ریفائن تو کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ نے وہ بنا کے بھی دکھائیں گے یا آپ کو بنا کے دکھانا ہوگا کہ یہ ایک بانڈ ہوتا کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس یہ ہے تو یہ میں نے کیا کہا ہے یہ بلائسیگ ہے یہ بلائسیگ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اور ایک ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ یہاں پیٹ اور اس میں بھی ویسے ہی یعنی وہی ایک سکتر تو اس کا جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا جو اسکتر ہے یعنی جو بیسک سٹکٹر جس کو ہم بیٹ بول کہتے ہیں وہ ہارت مائنس ایڈ میں سینگ ہوگا ہے جیسے یہاں پہ کیا ہوگا یعنی ہائیڈرگن یہاں پہ ہوگا رینگن اور یہاں پہ ہوگا اینڈ ایچ یہ ہے امائنو آپ یہاں پہ فرق کریں یہاں پہ ہم نے یہ گلائسنگ دیا اس کے اوپر ایچ ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو سی ایچ ٹری ہم نے پاس دیا ہے اس میں ریڈیکل گروف سی ایچ ٹری ہے اس کا مطلب ہے یہ امائنو ایسٹ اب ایڈانین ہے اور یہ گلائسن ہے یہ دو الگ الگ امائن اچھے ہیں کیونکہ یہ ریڈیکل ڈیفرنٹ اب ان دونوں کے درمیان میں بانڈ کیسے بنے گا پیپٹائیڈ بانڈ کیسے بنے گا یہ ہوں گے دیکھیں اس میں بہت سمپل ریکشن جس کو ہم کنڈنسیشن ریکشن کہتے ہیں کنڈنسیشن ریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ وارٹر کا ایک مانیکیوب جو ہوتا ہے وہ ریڈوب ہوتا ہے تو یہاں کے جو بانڈ بنے گا تو یہاں میں بنے گا یعنی جو بانڈ بنے گا وہ اس ہائیڈروٹن اور اس ہائیڈروٹن گروپ کے درمیان میں بانڈ بنے گا یہ ہائیڈروٹن ہے اور یہ ہائیڈروٹن گروپ ہے ان دونوں کے درمیان میں بانڈ بنے گا کیسے بانڈ بنے گا کہ یہ او ایچ اور ایچ پہ ہیں یہ دونوں tvåفل پر مانک اس طرح سے ہوت کر رے میں وائمت کا ملوک ہو جائے ہوت در حال Скال scallop کیا نہ ہوت کرتےрафل تو اس پیپٹائی ممک کے ذریعے سے جتنے چاہیں امینویسٹ آپس میں دور سکتے ہیں اور ایک لنبی چین بناتے ہیں اور یہ لنبی چین ہے that is called protein تو ہوتفولی گائز آپ کو اس لیکچر کی بڑے اچھے سے سمجھ آگی ہوگی تو پروٹین کے جنرل ڈسکشن ہے پروٹین کے جنرل بارے میں کہ what are proteins how they are made, what are their functions اس میں پیپٹائی ممک کا بھی ذکر ہے جو شورٹ پچن ہے اس میں ہمائیلی ایسٹ کے سٹرکٹر کا بھی ذکر ہے جو شورٹ پچن ہے so this was a very important lecture if you want to understand اس پروٹین کے پروٹین ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے so guys کائنٹی یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں thank you very much فکر جویویویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو